بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید اور میں ہوں زلہ حما بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن سند اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے چناؤں کے لیے اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپیکر آگا سراج دوران اجلاس کے تدارس کریں گے ویپلز پارٹی کے جانب سے سپیکر کے لیے ویس خادر شاہ جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے امید بار نوید اینتھونی نے کاغذات جمع کرائے ایم کی ام کی جانب سے سپیکر کے لیے سوفیہ سعید شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے راشد خان امید بار ہیں نو منتخب سپیکر وزیرالہ کے انتخاب کا شیڈیول جاری کریں گے مزید جانیں گے نمائندہ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جی این این حمید سمرو جو کہ سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہیں حمید بتائے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ماں پر آپ صورتحال یہ ہے کہ اراکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایم کی ام کی سپیکر کے لیے امیدوار صوفیہ سعید شاہ جو ہے وہ اور راشد خان بھی پہنچ چکے اپنے اراکین کے ساتھ اور آج کے اجلاس کی خاص بات یہ ہوگی کہ افتہ اراکین جو سنی اتعاد کاؤنسل کے پلٹ فارم سے جو ہے وہ اپلیکیشن اپنی دے چکے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ آج اپنا حلف اٹھائیں گے اور سب سے پہلے یہاں پہنچنے والے سجاد سمرو ہیں جو لیاری سے پی ٹی آئی کی حمایت سے آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نو کے نو اراکین جو براہ راست منتخب ہوئے ہیں وہ آج اپنے اہدوں کا حلف اٹھائیں گے اس کے علاوہ آہ دو اراکین جی ڈی اے کے ہیں ایک جماعت اسلامی کے رکن ہیں تو آہ توقع کی جاری ہے کہ شاید آج وہ بھی آئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی جماعت کے لوگوں کا پتہ ہے آہ آج آہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا گیارہ بجے اجلاس آہ شیڈیول ہے اور اس حوالے سے آہ جو آہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آہ جو امیدوار ہیں وہ سید عویس قادر شاہ ہے جو آہ سکھر سے منتخبو ہے اور آہ ان کے آہ ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار جو ہے پیپلز پارٹی کے نوی دین تھونی ہے تو یہ جو ہے وہ ان کی کامیابی بھی یقینی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت موجود ہے آہ جبکہ جمہوری عمل کا حصہ بنتے ہوئے ایمکیوم کی طرف سے آہ سوفیہ شاہ اور راشد خان جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے آہ امیدوار ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آہ بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آہ اس حوالے سے انتخابات جو ہو رہے اس میں حصہ لیں اور آج جو ہے وہ ایک ایک بجے سے تین بجے تک جو ہے شیڈیول جاری کیا جا چکا ہے وزیر اللہ کے لیے وزیر اللہ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید مراد علی شاہ ہے تو وہ اپنے نومینیشن پیپرز جمع کرائیں گے اس کے بعد آج پانچ بجے کے بعد جو ہے لسٹ آویزہ کی جائے گی کہ کون کون وزیر اللہ سندھ کے انتخابات میں حصہ لے گا اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا تاہم آہ ایمکی ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اور یقیناً آہ ان کی طرف سے کوئی نام سامنے آئے گا تو کل جو ہے صبح گیارہ بجے جو اجلاس ہوگا اس میں آہ نئے قائد ایوان کا دیکھا کہ گزشتہ روز کوئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا اور پولس کے جانب سے آہ کارکنوں کے گرفتارے بھی عمل میں لائے گئی تھی تو ان کی رہائی بھی ممکن بنائی جا سکتے ہیں ابھی تک رہائی تقریباً جو کارکنان خاص طور پر جو خواتین کارکنان تھی ان کو رہا کر دیا گیا تھا تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا تاہم جو باقی قانونی کاروائیاں ہیں وہ اپنے طور پر عمل میں لائی جائیں گی آج کوئی احتجاج جو ہے وہ اعلانیہ نہیں ہے بعد میں یہ تمام تر جو آہ پوزیشن جماتے تھی انہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا اور انہوں نے آہ ان نتائج کو جو دوہزار چوبیس کے انتخابات کے نتائج ہیں آہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فراڈ الیکشن ہے اور ان کی منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک رخ کریں گے پنجاب اسمبلی کا جہاں پر نون لیگ کے ملک محمد احمد خان سپیکر منتخب ہوئے ہیں زہر اقبال ڈیپٹی سپیکر بن گئے ہیں سپیکر کے انتخاب میں لیگی امیدوار کو دو سو چوبیس ووٹس ملے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے احمد خان بچر پچانوے ووٹس ہی لے سکے پنجاب اسمبلی میں نئے خائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا مریم نواز مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی امیدوار جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل نے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تبدیل کر دیا بیاں اسلم اقبال کی جگہ رانہ آفتاب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے کاغذات نامزدگی آج شام پانچ بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے پنجاب اسمبلی کا ایک اور اہم مرحلہ مکمل مسلم لیگ نون نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا میدان سر کر لیا نئے خائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا انجاب اسمبلی کا جلاس پیر کے دن گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے وزاریٰ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی آج پانچ بجے تک جمع ہوں گے سنی اتحاد کاؤنسل نے وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار تبدیل کر دیا میاں اسلم اقبال کے بجائے اب رانہ آفتاب میدان میں اتریں گے مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مسلم لکاف اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار ملک محمد احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ملک محمد احمد خان نے دو سو چوبیس ووٹ حاصل کیے مد مقابل سنی اتحاد کاؤنسل کے احمد خان شانوے ووٹ حاصل کر سکی نوم انتخب سپیکر سے سردار سبتین خان نے حلف لیا نوم انتخب سپیکر ملک احمد خان نے ایوان سنبھال کر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کرایا مسلم لیگ نون کے امیدوار زہیر اقبال چنڑ دو سو بیس ووٹ لے کر ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گئے سننے اتحاد کاؤنسل کے مہین وریاز فوریشی ایک سو تیم ووٹ حاصل کر سکی اجلاس کے آگاز پر مریم نواز ایوان میں آئیں تو دونوں جانب سے خوبنا رباسی ہوئی خیبر پختونخور بلوچستان اسمبلیوں کا اجلاس کی 28 فوری کو طلب کر لیا گیا جس میں نوم انتخب ارکان حلف اٹھائیں گے دونوں صوبوں کے وزرائیالہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا بلوچستان میں ظہور بلیدی سناؤلہ زہری سرپراز بکٹی اور صادق امران مزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں حکومت سازی کے لیے مشاورت آخری مرحلے میں داخل خیبر پختونخور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس کی طلب کر لیا گئے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فوری کو ہوگا جس میں سپیکر جان جمالی نوم انتخب برکان سے حال اپ لیں گے وزارت آلہ کیلئے ظہور بلیدی کا نام اہمیت اختیار کر گیا سناؤلہ زہری سرپراز بکٹی اور صادق امران کے نام بھی زیرے گوار ہیں حکومت سازی کے فارمولے کے تحت بلوچستان کے گورنر کا اہدا نون لیگ کو ملے گا شہباز شریف نے جاثر مندخیل کا نام گورنرشپ کے لیے پیش کر رکھا ہے ادھر آسفل زرداری کے ساتھ بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے ملاقات بھی کی جس میں ارکان نے پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا خیبر پختونخور اسمبلی کا جلاس 28 فروری کو صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا جس میں نوم انتخب برکان حلب اٹھائیں گے اجلاس میں وزیرعالہ کے پیل سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا ناظرین ملک میں نئے صدر مملکت کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول تیار کر لیا آسفل زرداری حکومتی تحادیوں کے جانب سے صدارتی امید بار ہوگی جنہیں پیپلز پارٹی کے 68 میمبران سمیت مسلم لقنون کے 108 میمبران کی تائید بھی حاصل ہوگی تفصیلات اس سپورٹ میں دیکھئے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق صدر پاکستان کا انتخاب نو مارچ کو متوقع ہے جس کا حتمی شیڈیول جلد جاری کر دیا جائے گا آئین کے آرٹیکل اکتالیس کے تحت عام انتخابات کے بعد تیس روز کے اندر اندر صدارتی انتخابات کروانا لازم ہیں صدارتی انتخاب کا شیڈیول جاری کرنے سے پہلے الیکٹورل کالج کا مکمل ہونا لازم ہے قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں میں سے پیپلس پارٹی کے 68 میمبران سمیت مسلم لقنون کے 108 ارکان کی تائید بھی 266 ارکان کے اطاعت کے صدارتی امیدوار آسل زداری کو حاصل ہوگی سننی اطاعت کانسل کے امیدوار کو ایک کیسی میمبران کی حمایت حاصل ہوگی ایمکی ایم کے بائیس جی ایو آئی کے آٹھ مسلم لیگ قاف کے پانچ استقام پاکستان پارٹی کے چار میمبران سمیت دیگر کامیاب جماعتوں کے میمبران بھی صدارتی انتخاب کا حصہ ہوں گے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت چیف الیکشن کمیشنر صدر کے عہدے کے لیے انتخاب کا انعقاد اور انتظام کرے گا اور پارلیمان سمیت ملک کی چار صوبائی اسمبلیاں نیا صدر چنیں گی صدر عارف الوی 8 ستمبر 2023 کو مدت مکمل ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے تاحال ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بانی بی ٹی آئی کے آئی ای ایم ایف کو خط لکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے خط لکھنے سے ان کی اصلیت سامنے آگئی یہ معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف نے شہباز شریف کا راستہ روکنے کے لیے اپنے وزرعظم کے امیدوار کو جتوانے کی کوشش ہی نہیں کی چیرمن ویولز پارٹی بلاو البھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا جو جماعت ادھاندی کے بغیر جیت نہیں سکتی وہ اعتجاج کر رہی ہیں ہم کسی کے ڈراموں سے بلیک میل نہیں ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہر میں پھر پرتشدد سیاست کر سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمیں یہ بتائیں تو صحیح کہ کون سی نشست پر دھاندلی ہوئی مذہبی لستانی دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے الیکشن کے دوران ہمارے کارکن شہید ہوئے صوبے میں دہشتگردی برداشت نہیں کی جائے گی وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بات پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست تشدد کی سیاست تعرف کر سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمارا ریڈ لائن چاہ وہ مذہبی دہشتگردی ہو چاہ وہ لسانی دہشتگردی ہو چاہ وہ ورکہ ورانہ دہشتگردی ہو ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے تو سیاسی جماعتیں جو دانگلی کے بغیر جیت نہیں سکتے جن کا پورا سیاست دانگلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دانگلی کے بارے میں اعتجاج کر رہے ہیں خود اعتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لئے کر رہے ہیں کہ مزید دانگلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک کا دکہ سید دلوانا چاہیے تھا جس طریقے سے ایک محول پیدا ہو رہا ہے اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں سنی اتحاد کاؤنسل کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں ملک میں موسلہ دھار بارشوں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا بلوچستان، سندھ پنجاب اور بلا علاقوں میں تیز ہوائیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارشوں اور برف باری سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے ممکنہ محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا پہاڑوں پر برپ باری بھی ہوگی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخواہ، پنجاب، سندھ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کوئٹا اور کلات میں سردھ ہوائیں، پارہ نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا بلوچستان کے ازلہ چاہیے قلات، کوئٹا، زیارت، مکران، کوہلو میں سردھ ہوائیں پنجگور، گوادر، کیچ، تربت اور مکران میں موصلہ بھار بارش کا امکان ہے گلگت کی سیاحتی مقام بادی نلتر میں حلقی برکباری کے باوجود سیاہ یہاں پر پہنچ گئے برک سے ڈھکے پہاڑ، درختوں پر گھیری بادی، خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے سیاہ اومد آئے ادھر برکباری اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ سطور کی سڑکیں بحال کرتی گئیں برفانی تودہ گرنے سے گریز، شونر، سرگن اور لوات کی سڑکیں بدستور بند ہیں شہرائے کراکرم کی بحالے کے لیے کام بھی جاری ہے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں مغربی ہواوں کا زوردار سپیل آج سے داخل ہونے جا رہا ہے مغربی ہواوں کے زیر اثر بلوچستان کے کئی علاقوں میں بادل برستیں اور پہاڑوں پر شدید برباری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ خدیجہ کاکر سے شکریہ مکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد آج سے کوئیٹا سمیت سمیت سبے کے متعدد علاقوں میں مغربی ہواوں کا زوردار سپیل داخل ہونے جا رہا تھا مگر کوئیٹا کی موسم کی بات کی جائے تو کوئیٹا اور اس کے نوائی علاقوں میں آج صبح سے ہی ٹھنڈی آوائے چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جبکہ آسمان پر جو ہے گیرے گھنے بادر چاہی ہوئے ہیں جبکہ مکمہ موسمیات کے مطابق آج کوئیٹا کا جو موجودہ کم سے کم درجہ رہا تھے وہ منفی دو ڈیگری سنٹیگریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ مغربی آوائے داخل ہونے سبولستان کے کئی علاقے جن میں کوئیٹا سمیت پشین، زوب، کھلا سیفلا، کھلا عبداللہ، شیرانی، بارکان، کھولو، موساخل، واشک، کیچ میں جو ہے پنجگور میں جو ہے موسلادار بارش جو ہے اس کی توکو کی جاری ہے جبکہ اس سے ملکہ علاقوں میں جو ہے پہاڑوں پر شدید بارک کا بھی جو ہے امکان ہے جبکہ مکمہ موسمیات نے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پشگوئی کی ہے کہ مغربی آوائوں کے اس نئے سپیل سے جو ہے سردی کی شدت میں جو ہے مزید اضافہ ہوگا جی بہاولپور میں انیسویں چولستان جیپ ریلی کے مقابلے جاری ہیں فراتے بھرتی گاڑیاں ایک دوسرے سے سبکت لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں فائنل راؤنڈ میں دو سا اکتیس کلومیٹر کے ٹریک پر ستائیس برائیورز قسمت آزمائیں گے مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود بیورو چیف ملتان شہزاد فریض سے آجی شکریہ انیسویں چولستان جیپ ریلی کا آج آج فائنل راؤنڈ ہے جو کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں پر شروع ہونے لگا ہے اس میں مختلف ریسرز جو ہے نامر ریسرز یہاں پر موجود ہیں جس میں زین محمود ہیں ساب زیادہ سلطان نادر مقصی اور دیگر کئی ایسے خواتین میں بھی سپر سلمہ اور اس کے ساتھ دیگر کئی جو ہے وہ ریسرز یہاں پر حصہ لے رہے ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے ایونٹس کا نگات کیا گیا ہے مختلف ایونٹس رکھے گئے ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان رینجرز کی طرف سے بڑا خوبصورت سہرا کے حوالے سے ایک بہترین قسم کی پرفارمنس یہاں پر نظر آ رہی ہے جس میں اونٹ بینڈ جو ہے وہ یہاں پر اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے جو کہ پاک رینجرز کی طرف سے یہاں پر مناقض کیا گیا ہے لوگوں کا بھی پرجوش ہیں طرف شہروں سے اور اس وقت میں جو ہے وہ لوگوں کا رش ہے اور جو ہے ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں اور اب سے کچھ دیر میں ریس بھی شروع ہو جائے گی کراچی کے ایکسپو سنٹر میں رنگ برنگی اور نایا پرندوں کی بہار آ گئی ان کی چہچہار کانوں میں رز کھول رہی ہے دیری این کیٹل ایکسپو کے برڈ کاؤنر پر دیکھے شارکہ کمال کی ریپورٹ رنگ برنگیں بڑے بڑے توتے قسم قسم کی چڑیاں مور اور وہ پرندے بھی جو کراچی والوں نے شاید ہی کبھی دیکھے ہوں بس سیرہ کیا ہوئے ہیں ایکسپو سنٹر میں ان کی مدھر بولیاں کانوں کو بھلی لگتی ہیں کراچی میں سجے پاکستان کی سب سے بڑی نمائش میں ایک حصہ دنیا کے نادر و نایا پرندوں کیلئے مخصوص ہے جہاں جاوہ، فنچز، لوف برڈز، گولڈینز، کاکٹیلز، پاکتہوں کے مختلف نس نے عوام کی توجہ کا ممرکز بنی ہوئی ہے مکاؤ توتے کی الگی دھوم ہے مکاؤ کے مالک کہتے ہیں کہ جو توتہ اپنی حرکتوں سے لوگوں کو محضوظ کرتا ہے یہ مکاؤ یہ ہمارا فارم کا ایک بہت ہی دلچپس ٹوائے ہے ایک طرح سے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بہت سے بچوں نے اس کو ہاتھ پہ لیا نمائش میں آنے والے افراد پرندوں کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کرتے رہے شائقین کو پرندوں کے منافع بخش کاروبار کیلئے مفید مشورے بھی دیئے گئے کیمرمن غلام مرتضہ کے ساتھ شارکہ کمال جینین کراچی